اسلام علیکم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں counter control repetitions جس کے انرے ہم usage پڑھ رہے ہیں far اور while loop کا far اور while loop جو ہے یہ repetitions کے لیے use ہو رہے ہیں اور زیادہ در repetitions جو ہوتی ہیں وہ figure بنانے میں use ہوتی ہیں تب ہم ایک figure کی example لے لیتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے ایک star pattern ہے جس میں star ہے پھر space ہے then star پھر space and so on اور ستنا یہ نیچے بھی پہلا ہو تو دیکھتے ہیں جو pattern ہے اس کو print کیسے کیا جا سکتا ہے پہلے تو ہم نے جو طریقہ پڑھا وہ ہوتا simple basic ہے جو figure ہے اس کو آپ ویسے one by one لکھتے ہیں اسے answer تو آگیا ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں اسے بڑی figure بنانی پڑ جائے let's say اس کے اندر ہمارے پاس ہے one and two three four eight rows ہیں ٹھیک ہے تو ہم R کو denote کا لیتے ہیں eight اور columns ہمارے پاس ہیں star space star space تو یہ pattern چل رہا ہے تو eight اگر ہمارے پاس stars ہیں تو eight ہی spaces ہیں column ہے ہمارے پاس sixteen تو یہ rectangle ایکسم کی بانگی pattern کی which is sixteen by eight لیکن what about if we have to find thirty two by sixteen pattern تو اس کے لئے پھر ہمیں پھر سے دوبارہ دینے لمبی لائنز لکھنی پڑے گی تو یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے جیسے جیسے values بڑھتی جائیں گے یہ کام مزید سے مزید tough ہوتا جائے گا اور اگر ہم اس figure کا گھوڑ سے دیکھیں تو اس میں دو ہی چیزیں repeat ہو رہی ہیں the one is star and the other is space جو کہ ادھر black show ہو رہی ہے اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ space نظر آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کے پر for or while apply کریں اور ہمیں صرف ایک star اور ایک space کے ساتھ ہی یہ سارے کا سارا pattern apply کر لیں تو آج ہم پروگرام اس کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنے loop use کرنے پڑے گا کونسی چیزیں repeat کرنی ہیں تو جب بھی two dimensional چیزیں آ جائیں you have to use two loops one for row and the second for column یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ row کو پہلے apply کر لیں یا column کو پہلے apply کر لیں دونوں کے لحاظ سے formulation جو ہے تھوڑی سی change ہوتی ہے answer same آتا ہے ہم لے کر چلیں گے کہ first جو ہمارا loop ہے let's say loop one that will be used for row and loop two will be used for column تو loop two کیا کرے گا وہ ایک ہی line کے اندر جتنے prints ہوتے ہیں stars and space وہ اس کو print کرے گا and جو row ہے وہ اس سارے pattern کو بار بار one by one جتنی ہمیں روز تک چاہیے جتنی line ہے تو ہم نے یہ column والا pattern print کرنا ہے یہ اس کو repeat کرے گا تو چلتے ہیں program کی طرف سب سے پہلے میں اس کو comment کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی pattern ہمارے پاس save رہے تو slash star and star slash جتے تک آپ نے لکھنا چلیں میں یہاں بھا bracket تک ہی کر لیتا ہوں star slash اور اوپر جو ہے یہ ویلی bracket use کر لیتا ہوں نیا program نا لیتا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم ایک for loop use کر لیتا ہوں for row let we denote row with i تو i is equal to 1 i should be less than equal چونکہ 8 rows ہیں تو should be less than equal to 8 and plus plus i اور ساتھ آکے لکھ دیں loop for rows اب اس کے ہم پریکٹ لکھا لیں اسی کی body کے اندر ہم کیا لکھیں گے for int j is equal to 1 and j is less than equal to some value وہ ہم ابھی find out کر لیتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے and plus plus j اور ادھر ہم لکھ لیں گے loop for column اب جو ہے اس کی body بھی لکھ لیتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں column کی کتے تک value چاہیے so there are one star one space then one star one space one star one space تو اگر ہم ایک set لے کر چاہ رہے combination تو there are eight combinations then star space and star space تو اگر ہم ایک combination لے کر چاہ رہے چونکہ ہم star کو بھی print کر سکتے ہیں space کو بھی تو we have to move eight combinations تو اس لئے یہاں پر میں j کی value جو ہے eight use کر رہا ہوں اگر آپ نے single star کو اس سے print کر آنا ہے تو پھر ہمیں وہ sixteen لکھنا پڑے گا چونکہ total جو column کی width ہے it is sixteen اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو ادھر ہم لکھ دیں گے c out سب سے پہلے star print ہو رہا fine oops and next اس کے بعد جو combination ہے it is space آپ ساتھ ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو different کر کے لکھوں گا this one تب کیا ہے کہ یہ جب بھی loop چلے گا یہ star اور space کو print کرتا جائے گا تو جب ہم اسے eight time چلائے گا تو total ویلیوز آ جائیں گے column کی it will be sixteen تو اس نہ اگر pattern میں کوئی اور بھی چیز use ہو رہی جیسے star space کوئی آگے hash آ رہا ہے چونکہ وہ پورا set repeat ہو رہا ہے جس لئے آپ نے اس کو لحاظ سے پھر value کو دیکھنا ہے نہ کہ total number of columns کی values کو تو یہ problem کی nature بھی depend کرتا ہے ہمیشہ جو چیز combination repeat کیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے آپ column کی values کو find out کر اب next column میں کیا difference آ رہا ہے same وہی اوپر ویلیوز just care with one space اور space کہاں پر آ رہی ہے second row میں this one second row fourth row and sixth row and eighth row یعنی کہ جتنے بھی even rows ہیں اس کے اندر space آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں کہ جو outer loop ہے row کے لحاظ پہلی row complete ہو چاہے جو outer loop ہے اس کے اندر کوئی condition لگانی پڑھ گی کہ جب بھی آپ نے even row کو print کرنا ہے اس values کو print کرنے سے پہلے ان تمام values کو you need to print space اس کے لئے ہم اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو چلے ہم یہاں پہ condition نیچے لگا رہے ہے if bracket counter رہا ہے ہمارا row کے لئے i if i divided by 2 is equal to 0 یعنی کہ اگر 2 سے جو اس کا modulus ہے وہ 0 آ رہے تو that definitely mean کہ وہ even number ہے then آپ نے کیا کرنا ہے then you have to put extra space اب یہ جو loop ہے proper ٹھیک بن گیا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو زبانی پہل explain کرتا ہوں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو execute کر دیکھیں ساب سے پہلے دیکھیں جب iq value 1 ہوگی تو row ہمارے ہو جائے گی select r1 and the next column ہے جو اس کی printing کا column کی values کو تو یہ کا کرے گا x سے لے کر 8 تک چلے گا اس set کو print کرے گا star space تو جب j value 1 ہوگی star space print ہو گیا then j value 2 ہوگی this star space print ہو گیا j value 3 ہوگی star space and so on now 8 combinations are print کر دیں okay fine finish آگر move on iq value 1 ہے اب space print نہیں ہوگی okay second value جب second time loop چلے go iq value 2 وہ again printing کرے گا اور value end print کرے گی دیکھا ہماری غلطی پکڑی گئی کہ ہمیں second row میں first میں space جائے نہ کے last میں تو بجائے کہ execution سے پتہ چلتا ہمیں ادھر سے پتہ چال گیا اس لئے جب بھی آپ programming کریں ایک تفا program بنا کر اس جبانی چیک کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو غلطی کا پتہ لگ جائے گا چلے اس کو میں save یہ ہماری output آ رہی ہمیں تو pattern چاہیے تھا یہاں پر غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے next enter line ہے وہ نہیں لگائی back slash and بھول گئے تو وہ ہمیشہ یہاں پر پیٹرن جب complete ہو جائے گا row مکمل ہو جائے گی row in the column کے values then آپ نے back slash n لگانا so this is our result تو خوبصو آپ کو اس کی سمجھ آت ہی ہوگی next ہم دیکھتے ہیں کہ for loop سے تو ہم نے دیکھ رہے کہ کیسے use کرنا ہے تو what about while loop while loop سے use کرنا ہو کا تو پھر کیا condition ہے چونکہ ہم یہاں پر سیکھنے کے مراحل میں بھی definite looping ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی times ہم نے repetition کرنی ہے you should use for loop but چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو سیکھ نے کے لیے جتنی basics آپ apply کریں while loop کو apply کریں تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ combination سمجھ جائیں گے تو یہاں پر for loop کو کرتا ہوں finish لگنا تو یہاں پر while loop ہی ہے while this one again ہم i کو use کر دیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ i کس کے لیے use روز کے لیے ورنہ ہم r بھی use کر سا رہا رہا نہیں ہے while i is چونکہ روز ہیں تو it should be less than 8 we have to define i چونکہ یہاں پہ define کرنا پڑے گا while loop میں i is equal to 1 سے 8 تک اور j کی value بھی 1 سے ہی سٹارٹ ہوگی یہ same as it is دے گا چونکہ جب بھی ہمیں space کی ضرورت ہوگی for even rows تو یہ space put کرے گا next چلتے ہیں for second تو ادھر بھی ہمیں while loop لگانا پڑے گا this will be while j is less than equal to 8 j جو ہے column کے لئے use ہو رہا ہے fine اس کو ہم تھوڑا سی body کو آگے لے جاتے ہے اس کو تھوڑا سا close کر لیں بے شک او کے اب j کے اندر ہمیں چاہیے decrements and increments جو ہم use کر رہے سب سے پہلے last میں لگے گا i increment that will be plus plus i جب i جو ہے سے زیادہ ہو جائے گا automatically یہ loop finish ہو جائیں گے j کا counter ہے وہ ادھر لگے گا اس کے loop کے اندر j plus plus j اب یہا پھوڑا یہاں پر 1 input کی ہے جب پہلی دفعہ loop چلے گا while i کی value 1 ہوگی j کی value بھی 1 ہوگی یہ loop چلے گا جب ہتم ہوگا j کی value is 8 for the next i is equal to 2 j کی value پہلے ہی 8 اور بلکہ 9 ہوگی ہوگی جب یہ cross ہوتا یا رکتا terminate ہوتا پھر یہ loop نہیں چلے گا that mean ہمیں یہاں پر j کو initialize اس loop سے پہلے کرنا پڑے گا j is equal to 1 اور پہلے backslash لگاتا ہوں تاکہ آپ پتا چل جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا meaning کیا ہے تو let's say ہم رن کر دیکھیں یہ ہمارے پر result آیا کہ صرف ایک دفعہ پہلے جب i کی 1 value تھی start print ہو ہے i کی 2 value تھی then j value 9 ہو چکی ہے اس loop کے اندر اب مزید star اور space کا combination جو ہے print نہیں کرے گا اس لئے ہمیں ہر دفعہ j کو دوبارہ سے 1 لکھنا پڑے گا تاکہ یہ counter ہر row کے لئے چھلے نہ کہ 1 row کے لئے تو یہ problems آتے ہیں جب ہم while loop use کرتے ہیں جب کہ far loop میں چونکہ ہم شروعہ initialize ہو رہا رہا تو اس کو 6 دفعہ use کریں 10 دفعہ use کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن still new system so this is our pattern اب جب یہ system ہے تاب ہمار پاس جنرل فارمولا ہو گیا اگر آپ کو بڑی values جائیں 16 and 32 کا pattern چاہیے تو ہم جس کیا کریں گے 8 کی جگہ پر 16 rows لکھتے گے اور J کی جگہ پر 16 لکھتے گے چونکہ یہ pattern 2 کا آرہا تو وہ 32 کا check board ہمیں print کر دیکھا سبیدل لئے آپ کو مزید چاہیے ضرور نہیں کہ 16 16 ہی چاہیے let's say میں 20 20 20 کر لے گا تو پھر کیا ہوتا 20 20 20 کر رہے ہیں again pattern آپ کے پاس آگئے 20 rows and 20 column جس کے اندر دو دو pattern آرہے space and start تو یہ for loop کا ہمیں فائدہ بیش ہے کدھر آپ so value لکھنے تو so کے لحظ سے آجائے گا let's say ہم check کرتے so کے لحظ چونکہ مجھے لگ رہا screen کے پورا آئے گا try کرتے 100 so بسم اللہ الرحمن الرحیم run کرتے ok چونکہ screen کی جو spaces ہے space اس کے اندر پورا نہیں آرہی اس لئے کچھ next line پہ بھی printing ہو گئی ہے تو اس لئے بڑی values کے لئے تھوڑا سم i think ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا بڑی screen لینے پڑے گی شاہر so these are the issues لیکن اگر آپ MATLAB کو دیکھو تو وہ کیا کرے گا screen کو ہمارے پاس وہ اس کا scale کر کر اس کو minimize کر دے گا یعنی unit ہمارے پاس 100 stars ہے وہ unit کر دے گا ہمارا نیچے scale ہے it will be 10 automatically picture zoom out ہو جائے چھوٹے موٹے مسئلہ مسائل آتے ہیں we can handle lesser values دیکھیں جو program screen کے اوپر ہمیں show host thank you very much